من تعلم القرآن و علم تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں The best amongst you are those who learn and teach قرآن محمد کو تُو نے جو قرآن دیا ہے کڑوڑو دلو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد محتلم سامعین و ناظرین ویورز ان لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے پسندیدہ پرگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد سحیل رضا امچتی حاضر خدمت ہے ناظرین و سامعین حاکم المستدرک میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرآ عشر آیت فی لیلت لم یکتب من الغافلین کہ جس نے ایک رات میں یا رات کے کسی حصے میں قرآن پاک کی دس آیت کریمہ کو تلاوت کیا دس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا لم یکتب من الغافلین وہ رات اس کی غافلین میں شمار نہیں کی جاتی بلکہ اس کا نام عبادت گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے ناظرین ذرا تفکر کیجئے کہ قرآن پاک کی دس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے کتنا وقت خرچ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دس سے گیارہ منٹ یا میکسیمم پندرہ منٹ میں یہ دس آیت کریمہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں ناظرین حد سے حد بیس منٹ میں ہم دس آیت کریمہ آرام سے بڑے اتمنان کے ساتھ ہم تلاوت کر سکتے ہیں یعنی آپ نے رات کے ایک حصے میں دس سے لے کر بیس منٹ قرآن پاک کو دیئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے وہ پوری رات آپ کی عبادت میں شمار فرما لیتا ہے آپ کا نام اپنے عبادت گزاروں میں لکھ دیتا ہے آپ کا نام غافلین سے مٹا دیتا ہے ناظرین کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا ہو جو اس بات کو مد نظر نہ رکھے کہ میں دس منٹ کروں یا بیس منٹ کروں بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میرا جو وقت صرف ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہو میرا جو وقت صرف ہو وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہو تو ناظرین کتنی خوش نصیبی ہے کتنی راتیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ عمل کرتا ہوگا جو قرآن پاک کی تلاوت میں مجھول رہنے کی کوشش کرتا ہوگا اپنا وقت بجائے فضول کاموں میں یہاں تلاوت میں خرش کیا کرتا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زندگی وہ گزار رہا ہوگا اس کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت گزاروں میں اسے شامل فرما رہا ہوگا اپنی عبادت میں اس کا شمار کیا جا رہا ہوگا تو ناظرین و سامعین ہم ان مواقع کو ہم اس عجر و ثواب کو کیوں گوا رہے ہیں ہم کیوں کھو رہے ہیں ان عجر و ثواب کو بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم حاصل کریں اس عجر کو اور یہ جو ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے یہ مرتبہ یہ مقام جو عطا فرما رہا ہے ناظرین ہم حاصل کیوں نہیں کر سکتے بالکل حاصل کر سکتے ہیں لیکن کرنا یہ ہوگا کہ قرآن پاک سے ذرا قریب ہونا ہوگا قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا یاد رکھیں کہ سمجھنا قرآن پاک کو ہم ذابطہ حیات سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے اور ضروری بھی ہے لیکن اس کے لئے کیا پڑھنا ضروری نہیں ہے کیا سمجھنا ضروری نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں ہر اکل والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سمجھنے کے لئے پڑھنا ضروری ہے اور پڑھنے کے لئے ناظرین و سامعین اس کے بنیادی اصول کا جاننا ضروری ہے تو آئیے اس برگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے طرح ہم آپ کو یہی سمجھاتے ہیں یہی میسیج دیتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک کی تناوض سے اپنے اپنے قلوب کو منور و روشن کرنے کی کوششیں کیجئے ناظرین اس نور سے ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اس نور سے ہماری آخرت بھی روشن ہوتی چلی جائے گی ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ففٹی نائن کا تھرڈ اور لاسٹ پورشن ہے جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا سبق ہم پڑھیں گے اور فورمٹ کے مطابق فرس سیگمٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے ہر ہر کلمے میں جتنے حروف کون سے حرف پر کون سی حرکت کون سے حرف کا کون سا مخرج ایک کلمہ چند حروف سے کس طرح اسپیل ہوتا ہے ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرس سیگمٹ میں بتائیں گے اور سیکنڈ سیگمٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت آپ کو سنائی جائے گی تھرڈ اور لاس سیگمٹ میں ناظرین آپ ہمیں کالز کریں گے ہمیں اپنا سبق سناتے ہوئے اپنی غلطیوں کی تصحیح فرمائیں گے تو انشاءاللہ آج کے لاس سیگمٹ میں آپ کی کالز کے ہم منتظر رہیں گے آئیے اس موقع پر چلتے ہیں اپنے فرس سیگمٹ کی جانب اور ناظرین باوضو ہو کر اپنے اپنے کلام پاک کو سکرین کے سامنے لے آئیے اور اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کا تھرڈ اور لاسٹ پورشن نکالیے تعاوز تصمیہ پڑھتے ہوئے کمپلیٹلی عدب و احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 159 کا تھرڈ اور لاسٹ پورشن آپ کے سامنے اس سکرین پر موجود ہے آئیے ناظرین ہم مل کر پڑھتے ہیں اولائیک یلعنوہم اللہ و یلعنوہم اللہ عینون اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں سب سے اول آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورشن میں ناظرین کتنے کلمات ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہر ہر کلمے میں کتنے حروف کون سے حرف پر کون سی حرکت سب سے اول دیکھیں کہ اولائیک یہ ایک کلمہ ہے یلعنوہم دوسرا لفظ اللہ تیسرا اس کے بعد واو حرف یلعنوہم چوتھا اور لاعنونا پانچوا یاد رہے ناظرین کہ یلعنوہم اور یہ لفظ اللہ یہ دو علیدہ علیدہ کلمے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں یلعنوہم اور اللاعنون یہ بھی دونوں علیدہ علیدہ کلمات ہیں اب دونوں کو یہاں پر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں ملا کر ہی پڑھنا چاہیے لیکن دونوں صورتیں ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو دونوں مقامات سے لفظ اللہ کے حمزہ کو اور یہاں پر اللاعنون کی حمزہ کو دونوں مقامات سے حضف کر دیں گے اور ناظرین یہاں پر میم کو لام کے ساتھ یہاں پر بھی میم کو اللاعنون کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور ناظرین اگر علیدہ علیدہ پڑھیں تو پھر اس سے لفظ اللہ پڑھا جائے گا حمزہ پر زبر ہوگا اسے اللہ عنونہ پڑھا جائے گا حمزہ پر یہاں پر بھی زبر موجود ہوگا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کون سے کلمے میں کتنے حروف ہیں اب یہاں پر آپ ملائزہ فرمائیے کہ اولائکہ میں پانچ حروف موجود ہیں حمزہ واؤ لام پھر حمزہ پھر کاف حمزہ کے اوپر پیش ہے اور لام پر یہ طویل بچھیوی علامت تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس علامت کو علامت مد کہتے ہیں یہاں پر یہ علامت کیوں آئی اس کا ریزن کیا ہے اس مد کو کس نام سے موسم کیا جاتا ہے منیمم کتنا کھینچا جاتا ہے میکسیمم اسے کتنا کھینچنا ہوگا یہ تمام باتیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ لام پر کھڑا زبر بھی ہے حمزہ کی نیچے زیر پھر کافے کاف پر زبر ہے یا لعنوہم میں چھ حروفے یا لامعین نون حامین یا پر زبل لام پر یہ نامکمل ادھوری سی علامت ہے اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں اور سکون بھی کہا جاتا ہے جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو جازم یا ساکن کہتے ہیں جازم یا ساکن حرف کو از خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہمیشہ اسے اپنے ماہ قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عین ہے اس پر زبر ہے نون حامین تینوں پر پیش ہے لفظ اللہ میں چار حروفے لام دو مرتبہ پھر لام پر تشتید یہ تین دندانوں والی علامت ہے اس علامت کو علامت تشتید کہتے ہیں جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو ناظرین مشدد حرف کے نام سے موسم کیا جاتا ہے اور مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے ماہ قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر دوسری مرتبہ اس خود اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جمعوں سے ادا کیا جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہاں ہے ہاں کے اوپر پیش ہے ناظرین ایک بریک جو ہے وہ درمیان میں ہائل ہے آپ ریپیٹ کیجئے اور اتنی دیر میں ہم آتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک متصر سے بریک کے بعد تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں محمد کو تُو نے جو قرآن دیا ہے کڑوڑوں دلوں میں مکمل چھپا ایک ہم بیک ناظرین و سامعین پرگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد سحیل رضا امچتی حاصل خدمت ہے آئیے ناظرین بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی چانے یہاں پر آپ دیکھیں کہ واؤ ہے واؤ پر زبر ہے یلعنوہم میں چھ حروف موجود ہیں یا لامعین نون حامین یا پر زبر ہے ناظرین لام ساکن ہے عین پر پھر زبر ہے نون پر پیش ہا میم دونوں پر پیش موجود ہے اللہ عینونہ میں دیکھیں کہ علف ہے پھر لام دو مرتبہ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ عین نون واو نون کل اس میں سات حروف موجود ہیں لام پر تشتید اوپر کھڑا زبر عین کی نیچے زید نون پر پیش واو ساکن نون پر زبر موجود ہے آئیے ناظرین اب ہم چلیں گے حروف کے مخارج کی جانب لیکن یاد رہے کہ ایک حرف کا مخرج ایک مرتبہ جب آپ کو بتا دیں گے وہی حرف ریپیٹ ہوگا اس کے مخرج کو ریپیٹ نہیں کریں گے انڈیکیٹ آپ کو ضرور کر دیں گے اس کے علاوہ اپنے پاس کلم کوپی تو ضرور رکھیں کوئی اہم بات ہو کوئی ایسی بات جو آپ کی سماعت کو پسند آئے آپ اسے نوٹ فرمالیں نوٹ کیا ہوا بارہا آپ کے کام آ سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین و سامعین جب ہم کسی حرف کو اس کے مخرج کے ثروع اتا کر رہے ہوں آپ اس کی ادائیگی میں شامل ہو جائیے جتنا زیادہ آپ ریپیٹ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا آئیے چلیں گے حروف کے مخارج کی جانب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اولائکہ میں حمزہ ہے حمزہ کا مخرج حلق کا نشلا حصہ ہے یاد رہے ناظرین کہ اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے اسے ہم حرف حلقی کہیں گے کل چھے حروف ہیں جو حلق سے ریلیٹڈ ہونے کی بنا پر حروف حلقی کے نام سے محسوم کیے جاتے ہیں حروف حلقی سماعت کیجئے نوٹ کر لیجئے حمزہ عین ح غین خ اب یہاں حلق کو اب تھری پوشنز میں تقسیم کیجئے تو حلق کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے یہ غین اور خا کا مخرج ہے درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی حا کا مخرج اور سب سے آخری حصہ یہ حمزہ اور دو چشمیہا کا مخرج ہے یہاں چونکہ حمزہ ہے تو اس کے اگنس ناظرین ہم بات کریں گے آپ کے سامنے عین کی عین اور حمزہ کے مابین فرق ہوتا ہے فرق کرنا ضروری بھی ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو فرق ایکسپرین کرتے ہیں کہ عین کا جو مخرج ہے وہ حلقہ درمیانی حصہ حمزہ کا مخرج حلقہ نشلہ حصہ یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس اور صفاتی فرق یہ ہے کہ عین کو ہمیشہ گارے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے جبکہ حمزہ کو ہمیشہ نورملی وے میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھئے واو ہے واو کو دونوں ہنٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا اس کے بعد پھر لام ہے لام زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیا جائے گا زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے اور دانتوں کی جڑ اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے اسی کے ساتھ جو تالو کا حصہ ہے زبان کے کنارے کو تالو کے اس حصے کے ساتھ ملا کا لام ادا کیجئے بہت آسانی آپ لام ادا فرما سکتے ہیں اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج جو کی یوز ہوتا ہے ہم جب بتاتے ہیں تو وہ جو مخرج ہے جتنے حروف کا ہوا کرتا ہے تمام حروف ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ مخرج جو کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ کتنے حروف کا ہے تو مثال کے طور پر جب ہم نے آپ کو لام کا مخرج بتایا تو سار سار ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نون اور را کبھی یہی مخرج ہے تو لام نون را ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے صفاتی فرق موجود ہے ساؤنڈز ان کے مختلف ہیں تو انہیں متحدد المخرج اور مختلف صفات کہا جائے گا اس کے بعد پھر حمزہ ہے حمزہ کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں پھر یہ ڈنڈی والا کافے ناظرین اس کاف کو ہمیشہ باریک پڑتے ہیں اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلو کا سخت حصہ ہے زبان کا آخری حصہ یہ زبان کی جڑ اور زبان کے درمیانے حصے سے عین اوپر جو تعلو کا حصہ ہے وہ سخت ہے زبان کی جڑ کو تعلو کے سخت حصے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے نکتوالا کافے دونوں کے ماہ بین یہ فرق ہے کہ دونوں کو والے کاف کو ہمیشہ پرپڑتے ہیں جبکہ اس کاف کو یعنی ڈنڈی والے کاف کو ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھئے کہ یلعنہم پیلا حرف یا یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تعلو کے درمیانی حصے سے اتا کیا جاتا ہے دونوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے یا ادا کیجئے اس کے علاوہ جیم اور شین کو بھی اسی مخرج کے طرح آپ ادا کر سکتے ہیں تو جیم شین یا ان تینوں کا مخرج ایک تو انہیں بھی ہم مخرج کہیں گے صفاتی فرق موجود ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف صفات کہا جائے گا اس کے بعد ناظرین آپ دیکھئے کہ عین ہے عین کا مخرج آپ حمزہ کے زمن میں سماعت فرما چکے ہیں پھر نون ہے نون کا مخرج بھی لام کے زمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کے بعد دو چشمی ہا ہے اس کا تعلق حلق کے آخری حصے سے ہے تو اسے بھی ہم حرف حلقی کہیں گے ناظرین اس کا مخرج حلقہ آخری حصہ ہے اس کے اگنس حلوے والی ہا ہے جس کا مخرج حلقہ درمیانی حصہ ہے تو دونوں کے مابین یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس صفاتی فرق یہ ہوا کہ حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے جبکہ دو چشمی ہا کو ہمیشہ نور ملیوے میں ادا کیا جائے گا اس کے بعد میم ہے میم کو دونوں ہنٹوں کے خوشک حصوں سے ادا کیا جاتا ہے دونوں ہنٹوں کے ظاہری حصے عام طور پر چونکہ خوشک رہتے ہیں انہیں خوشک حصے ہی کہا جاتا ہے تو دونوں ہنٹوں کے ظاہری خوشک حصے حرف میم کا مخرج ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں لفظ اللہ میں جتنے حروف تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں وَيَلْعَنُهُمَّ جِتنے حروف سب کے مخارج آپ سمات فرما چکے ہیں اللہ عینونہ میں ناظرین جتنے حروف یوز ہیں تمام کے مخارج آپ کو بتا چکے ہیں ہمیں امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ نے اسے ذہنشی بھی کیا ہوگا یا کم از کم آپ نے اسے اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا ہوگا ناظرین اس کے ساتھ ہی یہاں پر جتنے بھی حروف یوز تھے تمام کے مخارج کمپلیٹ ہوئے آئیے اب ہم چلیں گے حروف کی اسپیلنگ کی جانب اور اسپیلنگ کے ذریعے آیت کے اس لاسٹ پورشن کو ہم کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو مکمل کریں گے اولائی کا حمزہ پیش او اب یہاں پر واو پر چونکہ کوئی حرکت نہیں ہے تو واو کو نہیں پڑھا جائے گا حمزہ پیش او لام کھڑا زبلہ اولائی کا حمزہ زیر ای کاف زبر ک اولائی کا یل عنوہم اللہ یل عنوہم اللہ ویلعنوہم اللا عینونا واؤ زبر و یا لام زبر یلعن زبر ا ویلعن پیشنو ہا پیش ہو مملام پیش مل یلعنوہم اللا مقارا زبر لعن زر عی نون واؤ پیشنو جبن نا لائنونا اولائیک یلعنوہم اللاہ ویلعنوہم اللا عینونا ناظرین اب ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ اس پورشن میں کتنے رونز ہیں بیت تردیب آپ کو بتائے جائیں گے آپ بہور ملائزہ فرمائیے سب سے پہلے آپ دیکھیں لام پر کھڑا زبر تو کھڑا زبر آپ جانتے ہیں کہ علف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے گویا کہ یہ حرف مدہ ہوا حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مدہ ہوتا ہے جسے مدہ متصل کہتے ہیں متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا تو چونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس سے ملا ہوا ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے مدے متصل کہا جاتا ہے مدے لازم بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں مد کرنا لازم ہے یعنی یہاں پر اختیار نہیں دیا گیا ہے جس طرح کے مدے منفصل میں ہوا کرتا ہے اور دوستہ یہ ہے کہ ناظرین اس کی منیمم مقدار اڑائی تتین الفے اور میکسیمم اسے چار پانچ الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھنا یا باریک پڑھنا لفظ اللہ کی لام کو جب پر پڑھنا ہو یا باریک پڑھنا ہو اس بات کا انحصار جو ہوتا ہے وہ اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے اگر لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں یہاں چونکہ میم پر پیش ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا لام پر کھڑا زبر ہے یہاں پر بھی لاعینونہ کی لام پر کھڑا زبر ہے دونوں مقامات پر انہیں ایک علیف کی مقدار کھینش کر پڑھا جائے گا اور یہاں پر بھی ناظرین چونکہ واو مدہ ہے اسے بھی ایک علیف کی مقدار ہم کھینش کر پڑھیں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے مدہ متصل کو ڈیٹیل کے ساتھ سماعت فرمایا اس کے بعد لفظی اللہ کی لام کو پر کر کے کب پڑھا جاتا ہے آپ نے یہ سماعت فرمایا اور پھر آخر میں آپ نے کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو ایک علیف کی مقدار کھینش کر پڑھتے ہیں آپ نے یہ سماعت فرمایا ناظرین آخر میں آپ دیکھیں کہ گول دائرہ ہے یہ آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہ ہی کرتی ہے اندہ 159 اس کا مطلب یہ کہ آیت نمبر 159 کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آئیے اسے ریپیٹ کرتے ہیں اولائیک یلعنوہم اللہ ویلعنوہم اللہعینونہ اب یہاں پر وقف کریں گے تو اسے لاعینون پڑھیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کو ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا اب ہم چلیں گے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھ ہیں اور سکھا ہیں best amongst you are those who learn and teach قرآن محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑو دلو ویلکم بیک ویورز اور لسنرز پرگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھتی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آئین آزین اب ہم چلتے ہیں اپنے پرگرام کے سیکنڈ سیکمنٹ کی جانب جہاں ترتیل کے ساتھ آپ تلاوہ سماعت فرمائیں گے یاد رہے کہ جب آپ نے حروف کے مخارش کو صحیح طور پر سمجھ لیا جب آپ نے اسپیلنگ کا طریقہ صحیح معلوم کر لیا صحیح سیکھ لیا اب اس کے بعد سب سے امپورٹیٹ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تلاوت کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے تو اس لیے ہم ہر زاویے سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر زاویے سے آپ کو معلوم ہو جائے قرآن پاک کو اچھے انداز میں خوبصورت طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو بالکل خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ تمام کاموں کو اس وقت کرنے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اور عدب و احترام کو منحوزے خاطر رکھتے ہوئے تلاوت سماعت فرمایا کریں تو آئیے اب ہم تلاوت کریں کہ اپنے آش کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کے تھرڈ اور لاسٹ پورشن کی اور آپ سماعت فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا يلعنوهم اللہ یلعنوهم اللہ یلعنوهم اللہ یلعنو امنت باللہ صدق اللہ العظیم محترم و خاتین و حضرات آپ نے اپنے آش کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کے لاسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائی اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمٹ کی جانب لاس سیگمٹ کی جانب اور یہ آپ کا سیگمٹ ہے اس لیے کہ آپ ہمیں دنیا بر سے کالز کرتے ہیں ہمیں اپنا سبق سناتے ہیں اس وقت اسکرین پر نمبر موجود ہیں آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو اسکرین کے سامنے موجود ہیں تو ان موجودہ نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پرگرام کو ضرور جوائن کیجئے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پرگرام کے فرس کالر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی کون اور کہاں سے مفتیم پر میں کوئی سے محمد بیشان بات کرنا محمد سلمان کا چھوٹا بھائی جی جی بلکل محمد زیشان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں پیٹا سب سے پہلے تو ہم الحمدللہ آپ کی بہت دعایں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کر رہے ہیں سب سے اول آپ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اور سبق سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الخدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک یلعنوہم اللہ یلعنوہم اللہ بیٹا یہاں پر جب آپ رکے ہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یلعنوہم اللہ پر جب آپ کا سانس ٹوٹ رہا تھا تو یہاں پر آپ کو رکنا اس طرح چاہیے تھا کہ اسے یلعنوہم اللہ پڑھتے ٹھیک ہے نا ہاں کی حرکت نہیں پڑھنی تھی پھر آپ کو جب آگے پڑھنا ہے تو یلعنوہ سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے اب آگے کی طرف پڑھیں ٹھیک ہے اسے پھر ریپیٹ کیجئے ماشاءاللہ بہت اچھے مخارش کے ساتھ بہت اچھے مخارش کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سبق سنایا لیکن ایک صرف چھوٹی سی مسٹیک ہے کہ یلعنوہم جو لام ہے نا اسے بالکل ساکن کر کے پڑھیں اس میں ہلکی سی بھی جنبش نہ دیں ٹھیک ہے بیٹا بہت پر شکریہ آپ نے ہمیں کوئے سے جوائن کیا بہت اچھے طریقے سے آپ نے سبق سنایا چلتے ہیں ناظرین اگلے قولر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں مفتی صاحب جلال پر بھٹیاں سے محمد آصف قادری بات کر رہا ہوں محمد آصف قادری صاحب کو ہم خوش حامدید کہتے ہیں سبق سنانا چاہیں گے ہمیں انشاءاللہ جی سنائیے میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکہ یلعنوہم اللہ یلعنوہم اللہ ویلعنوہم اللہ عینون ویلعنوہم اللہ عینون اب اس کی بار بار پر بریکٹس کیجئے گا اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے ادائی کی بہت اچھی ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کے ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے خیال سے محمد سلیمان صاحب ہے جی انکل آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں اللہ تبارک وطالہ کا بہت کرم بہت احسان ہے آپ کیسے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں سبق سنائیں گے سنائیے اعوذ باللہ این الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک یلعنون اچھا یہاں پر محمد سلیمان صاحب میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو اس میں یل جو ہے نا یہ لام اس کو بلکل ساکن کر کے پڑھیں اس میں جنبش نادے سے یوں پڑھیں یلعنوہم اللہ اولئیک یلعنوہم اللہ ویلعنوہم اللہ عینون انعطو باللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ آپ کے پڑھنے میں مزید نکھار پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے بہت بہت شکریہ آپ نے میں کوئی ایسے جوائن کے ناظرین چلتے ہیں اگلے قودر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی زفر اقبال صاحب بات کر رہے ہیں میرے خیال سے جی زفر اقبال صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سبق سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لفظ اللہ کی لام سے پہلے میم پر پیش ہے نا تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھئے یہاں پہ لام کو بالکل نورمل ہی پڑھیں کیونکہ لفظ اللہ کی لام نہیں ہے لائنون لائنون اب اس کی بار پر پریکٹس کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت بہتری پیدا ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں انگلے قودر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں جکاو آباز سے عزرا ناہی بول رہی ہوں عزرا ناہی صاحبہ جکاو آباز سے بات کر رہی ہیں ماشاءاللہ ہماری ریگولہ قولر ہیں جی سبق سنائی گا سنائیں گی آپ موسیقی صاحب میرا آپ سے کنٹرل روم سے ریکویسٹ ہے کہ پیلز آپ نے ٹائم بہت کم کر دیئے کہ تین سے ساڑھے چار تک پیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے پیلز میری بہن یقیناً آپ کی جو رائے ہے یہ کنٹرل روم میں سنی جا چکی ہے لیکن اب فیلحال یہ پروگرام ساڑھے تین سے ساڑھے چار بجے پیش کیا جاتا ہے لائیو اور اس کے علاوہ جو صبح کے وقت اس کی جو ریپیٹر رکاست ہوتی ہے صبح ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آر تک پیش کی جاتی ہے سنائیے سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک یلعنوہم اللہ و یلعنوہم اللہ اچھا یہ نفذ اللہ کی لام کو موٹا کر کے پڑھیں یلعنوہم اللہ یلعنوہم اللہ و یلعنوہم اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سنایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو محبت کا اظہار کیا اس پروگرام کے ساتھ اس کا بھی ہم آپ سے شکریہ دا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جیکہ بابا سے جوائن کیا اور آئندہ بھی جوائن کرتی رہے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں ہمار شیخ بات کر رہی ہیں نواب شاہ سے ہمار شیخ بات کر رہی ہیں نواب شاہ سے آپ کو خوشحان دیت کرتے ہیں اور سبق سنانا چاہیں گی ہمیں سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیکا یلعنهم اللہ و یلعنهم اللہ عینون امنت باللہ صدق اللہ العظیم باقی سبق ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنایا لیکن صرف یلعنهم اور یہاں جو دونوں مقامات پر یلعنهم ہے اس میں لام بالکل ساکن ہے اس سے جنبش نہ دیں اسے یوں پڑھیں یلعنهم اللہ یلعنهم نہیں یلعنهم اللہ و یلعنهم اللہ عینون ماشاءاللہ نے بالکل صحیح کر لیا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوان کیا و علیکم السلام و رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے لازم چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں کراچی سے بول رہی ہوں شبانہ نامی میرا کراچی سے شبانہ بہن کو خوشاندیت کہتے ہیں سبق پڑھنا چاہیں گی ہمارے ساتھ جی میں کراچی پڑھیں گی نہیں ہوں تو میں پڑھاؤں گا آپ پڑھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک یلعنو هم یلعنو یلعنو هم اللہ و یلعنو و یلعنو و یلعنو اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا لیکن ہمارے ساتھ مل کر پڑھ رہی ہیں ریگولر جی جی ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے ریپیٹ کیا تو مجھے ایک یقین حاصل ہوا کہ انشاءاللہ ایک ایسا دن آئے گا آپ مکمل طور پر قرآن پاک بہت اچھا پڑھیں گی بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کے ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب السلام علیکم علیکم السلام محمد حارس کو حدرابات سے خوش حامدیت کہتے ہیں محمد حارس کو حدرابات سے خوش حامدیت کہتے ہیں سبق سنانے چاہیں گے پہلا سوال تو مجھے یہ کرنا تھا بخارج میں بعض وقت سبحان اللہ میں ہاں ہوتا ہے نا آخری میں باریک پالا ہاں وہ مجھ سے پور ہاں ہو جاتا ہے ہاں تو کوشش کیا کریں کہ وہ پور نہ ہو اور جس طریقے سے اس کو ادا کیا جانا چاہیے اسی طریقے سے ادا کریں لیکن خدا نہ خواستہ ادا کرنے کے باوجود اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی فرق یعنی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا جانبوش کر نہیں کرنا چاہیے اور ویسے میں بعض وقت گلتیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ میں نے حال آپ کے پروگرام سے زیادہ سیکھا ہے نہیں سیکھنا ضروری ہے کیونکہ اسلام میں مطلب آپ یہ نہیں کہا سکتے کہ مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی تو میں نے نہیں کیا یہ چیز معلوم تھے معلوم کرنا ضروری ہے آپ کے لئے سبا سنام جی بلکل سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا یلعنهم اللہ ویلعنهم اللہ ان لاعین اچھا ماشاءاللہ آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں لیکن ادائیگی کو بالکل عام طریقے سے اپنایے جس طرح میں پڑھوں گا آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا اور اس طریقے سے پھر آپ بار بار پریکٹس کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا یلعنهم اللہ ویلعنهم اللہ ان لاعین اچھا ماشاءاللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا اہندہ بھی پرگرم کو ضرور جوائن کیجئے گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو ناظرین چلتے ہیں انگلے کولر کی جانب السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی کون اور کہاں سے مفتی صاحب میں عرفت بات کر رہی ہے جکم آباد سے جکم آباد سے عرفت بن ہماری ریکولر کولر بات کر رہی ہے جی سبق سنانا چاہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یلعنو میں نون کو نہ کھیچی یلعنوہم اللہ لام کو تھوڑا کھیچی ہے کیونکہ لام پر کھڑا زبر ہے نا کھڑا زبر کو ایک علف کی مقدار کھیش کر پڑتے ہیں باقی ماشاءاللہ آپ نے بلکل صحیح سنایا اس کی پیکٹرس کیجئے بہت بہتری ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ نے جکم آباد سے ہمیں جوئن کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو ناظرین چلتے ہیں انگلے کولر کی جانب السلام علیکم وعلیکم السلام غلام غص صاحب بات کر رہا ہوں جرام اللہ جلہ فیصلہ بات غلام غص صاحب بات کر رہے ہیں فیصلہ بات سے ہم آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں جی میرے بھائی سبق سنونا چاہیں گے سنائیے یہ بتائیے میرے بھائی آپ حفظ کر رہے ہیں نہیں جی میں ویسے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہو گئے ماشاءاللہ بہت طریقے سے آپ نے سبق سنایا میں کہوں گا کہ آپ حفظ بھی ضرور کیجئے بہت شکریہ آپ میرے لئے سپیشل دعا کریں بلکل آپ کے لئے سپیشل دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو حافظ قرآن کاری قرآن بنائے بہت اچھا مسلمان بنائے بہت شکریہ آپ نے میجوائن کے ناظرین چلتے ہیں اگلے قولر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم آپ کو اپنیو ٹیوی کی پورو ٹیم کو السلام لے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بتائیے کہ یہ ہے میں قرآن پاتھ پڑھ رہی ہوں یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں چکوال سے بہت رہی ہوں چکوال سے بات کر رہی ہوں سب سے پہلے اپنی بہن کو چکوال سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے پڑھوں گا آپ ریپیٹ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک یلعنوہم اللہ ویلعنوہم اللہ ویلعنوہم اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ریپیٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ مطلب میں کہوں گا کہ اگر لائٹ نہ ہوتی تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا سبق بھی سناتی لیکن آپ سے وعدہ رہا کہ اندھا آپ جوائن کریں گی تو ہم آپ سے ضرور سبق سنیں گے ناظرین چلتے ہیں اگلے قوضہ کی جانب دیکھتے ہیں کون ہے سلام علیکم السلام علیکم سب سے پہلے اپنی تیلیویجن کی آواز کو بلکل بند کر دیجئے وقت انتہائی کم ہے اب یہ بتائی کھا علیکم السلام ورحمت اللہ میں سی رشتیات ایٹلی سے بات کر رہی ہوں اور میں کیوٹیزی نے فرس ٹرائم میری کار ملی اور میں بھی یہ سبق سنا ہوں جی بلکل اور ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ ایٹلی سے آپ سے ہماری بات ہوئی آپ نے ہمیں جوائن کیا سبق سنائیے تو وہ سامنے سکرین سے چلے ایسا کرتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے میری بہن لیکن آئندہ جب آپ ہمیں جوائن کریں گی تو اپنا سبق سامنے رکھئے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک اولئیک یلعنهم اللہ یلعنهم اللہ ویلعنهم اللہ لائنون اب اس کو پریکٹس کیجئے گا اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے گا انشاءاللہ بہت شئی طریقے سے آپ پڑھ پائیں گی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اٹلی سے جوائن کیا آئندہ بھی ضرور جوائن کیجئے گا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہن چکا ہے یہ پرگرام اب آپ روزانہ علاوہ اتوار کے سہ پہل ساڑھے تین بجے سے صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملائزہ فرما سکتے ہیں اور ناظرین ریپیٹ ٹیلی کاس میں یہ روزانہ صبح ساڑھے سات بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک پیش کی جاتا ہے انشاءاللہ کل اسی وقت آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت چاہیں گے پرگرام قرآن سنئے اور سنائیے کہ میں اس بان محمد سوحل رضا مجدی ہمارے ساتھ پرلی ٹیم کو کیو ٹی وی کی ٹیم کو تعاون کرنے والوں کو اجازت اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد کو تُو نے جو پرآن دیا ہے کڑوڑو دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا موسیقی